ہیلو ایب دیوان بلکم ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب بہت اچھے ہوں گے تو آج میں فریس ایلو ویرا سے ایک ایسی ریمیڈی بنانے والی ہوں جو بالوں کے لیے بہت زیادہ وینی فیشل ہے اگر آپ کے بال بہت زیادہ روکھیں ڈرائی بیجان ہیں ٹوٹتے بہت زیادہ ہیں ڈینڈروف کے سمسیہ ہیں یا پھر عمرے سے پہلے بال بہت زیادہ سفید ہو رہے ہیں تو ان ساری پریشانیوں سے آپ کو چھٹکارہ ملنے والی ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ایلو ویرا کا پودھا آپ گھر میں بھی لگا سکتے ہیں اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں بالوں کے ساتھ یہ سکین کے لیے بھی بہت زیادہ وینیفیشل ہے ویسے تو مارکٹ میں ایلو ویرا جل ملتی ہے لیکن اس میں کیمکلز ہوتے ہیں تو وہ اتنا فائدہ مند نہیں ہوتی ہے جتنا کی آپ فریش ایلو ویرا زیل کو یوز کرتے ہیں تو اس پودھے کو لگانا بھی بہت ہی آسان ہے نرسری سے ایک پودھا کھرید کر لے کر آئیے اور گملے میں لگا دیجئے کچھ مہینے بعد آپ دیکھیں گے دھیر سارے پودھے اس میں نکل آتے ہیں تو جسے آپ الگ الگ گملے میں بھی لگا سکتے ہیں جسے کی آپ کے گھر میں بہت سارے ایلو ویرا کا پودھا ہو جائے گا اس کے بعد آپ فریش ایلو ویرا زیل یوز کر سکتے ہیں اور اسکین کو معشراج کر سکتے ہیں بالوں کو لمبا گھنا شلکی ملائم بنا سکتے ہیں تو آج جو میں ریمیڈی بنا رہی ہوں اس کے لیے ہمیں تین لیپس کی ضرورت تھی تو میں کٹ کر کے لے آئی ہوں اب اسے آپ آدھے گھنٹی کے لیے کھڑا کر کے رکھ دیجئے کسی بھی چیز میں ٹکا کر رکھ دیجئے یا پھر ایسے بھی اگر رہنے دیتے ہیں تو تھوڑا ٹائم لگتا ہے تو ایک گھنٹی کے لیے یا آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑ دیجئے اور اس کے بعد کئی بار پانی سے اسے دھو لینا ہے اچھے سے واش کرنا جروری ہے جس سے کہ یہ جو ایلو کلر کی لکویڈ نکل رہی ہے اسے ہمیں ساف کرنا جروری ہے ساتھ میں جو دھول ڈشٹ لگی رہتی ہے وہ بھی کلین ہو جائے گی جیسے کہ ہمیں بالکل ہی نیچورل جیل ملے گی تو میں اسے دھولی ہوں اور دھونی کے بعد ہمیں اسے پہلے سائیڈ میں جو کٹی لگے رہتے ہیں اسے کٹ کر کے ہٹانا ہے جس سے کہ آپ آسانی سے جل نکال سکے نہیں تو یہ کٹے ہاتھ میں چھپتے ہیں تو پہلے سارے ہی لیپس سے اس طرح سے آپ کٹے نکال لیجئے کٹے نکالنے کے بعد جل نکالنے کا بھی میں آپ کو طریقہ بتاتی ہوں بہت ہی بڑیا اور آسان سا طریقہ ہے آپ کو کٹے نکالنے کے بعد اسے بیچ سے کٹ کرنا ہے دو بھاگ میں اسے کٹ کر لیجئے اور اس کے بعد چمچ کی مدد سے آپ آسانی سے جل نکال سکتے ہیں تو اس سے جو گرین پارٹ ہے وہ نہیں آتی ہے جو چھلکے ہوتے ہیں تو جب ہم چاکو سے جل نکالتے ہیں تو جو گرین پارٹ ہے وہ بھی آ جاتی ہے لیکن جب آپ چمچ کی مدد سے جل نکالیں گے تو صرف جل ہی نکلے گے تو اس طرح سے ہمیں جل کو نکال لینا ہے اور یہ جو اس کے چھلکے ہیں یہ بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے اسے آپ کو فیکنے کی ضرورت نہیں ہے جیسے آپ نہانے جا رہے ہیں تو اس سے دس منٹ پہلے اپنے ہاتھ پیر کو بھی معشرائج کر سکتے ہیں شردیاں آتے ہی ہماری جو اسکین ہے وہ روکھیں ہونے لگتے ہیں ڈرائے ہو جاتے ہیں یا ویسے تو کئی موسم میں جیسے گرمی کا موسم بھی رہتی ہے تو اس میں بھی ڈرائے رہتے ہیں ہاتھ پیر تو آپ پیر میں ہاتھ میں اس کو لگا لیجئے گردن پہ لگا لیجئے اور پھر دس منٹ رکھنے کے بعد ہلکے ہلکے ہاتھوں سے ایک دو منٹ کے لئے مساج بھی کر لیجئے اور اس کے بعد آپ نہا لیجئے تو ہاتھ پیر بھی بہت زیادہ سوفٹ ملائم ہو جائیں گے اس سے سکین بہت زیادہ ہی چمک اٹھتی ہے اور سوفٹ ملائم بھی ہو جاتے ہیں تو سارے ہی میں جیل اس طرح سے نکال لیتی ہوں اور جب چمت سے نکالتے ہیں تو جو گرین پارٹ ہے جو چھلکا ہے وہ نہیں آتی ہے تو میں سارے ہی جیل کو نکال لی ہوں اب اسے ہمیں مکسر میں ڈال کے گرائنڈ کرنا ہے جس سے یہ لکویٹ فارم میں بن جائے کیونکہ ابھی تو یہ پیس پیس میں ہے تو یہ بالوں میں ہم اچھے سے نہیں لگا پائیں گے تو اس لئے اسے گرائنڈ کرنا ضروری ہے جب آپ گرائنڈ کرتے ہیں تو آپ کو ایک بات کا دھیانک نہ ہے کہ اس میں پانی یوز نہیں کرنا ہے کیونکہ یہ خود لکویٹ فارم میں ہوتی ہے اس میں خود پانی بہت زیادہ ہوتے ہیں تو آپ کو گرائنڈ کرنے کے لئے پانی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے بس آپ تین سے چار بار چلا دیجئے جس سے بلکل ہی فائن یہ تیار ہو جائے ٹکرے نہ رہے اگر ایک دو ٹکرے رہتے بھی ہیں اس میں تو بھی کوئی دکت نہیں ہے تو میں تین چار بار اسے چلا کے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اچھے سے گرائنڈ کر لی ہوں ایک دو ٹکرے چھوٹے چھوٹے رہ گئے ہیں تو اسے کوئی دکت نہیں ہونے والی ہے آپ چاہے تو کوئی کٹن کا کپڑا لے کے اسے چھان بھی سکتے ہیں چھننے سے تو یہ آپ آسانی سے نہیں چھان پائیں گے لیکن کپڑوں سے چھان سکتے ہیں یا پھر ایسے بھی یوز کریں تو کوئی دکت نہیں ہے اب اس میں ایک اور ایسی چیز رکھیں گے جو کی ہر گھر میں ایبلیبل رہتی ہے اور بالوں کے ساتھ ساتھ اسکین کے لیے بھی بہت زیادہ وینیفیشل ہوتی ہے تو اس جل میں ہم مکس کریں گے ناریل کا تیل جو کی ہر گھر میں ایبلیبل ہوتی ہے ہر گھر میں مل جاتی ہے ناریل کا تیل بالوں کے لیے اسکین کے لیے بہت زیادہ وینیفیشل ہے تو دو سے تین چمت جتنا رکھنا ہے ماپ کے رکھ لیجئے یا پھر انداز سے بھی رکھ سکتے ہیں ویسے اب یہ شردی کا موسم شروع ہونے والی ہے تو آپ چاہیں تو ناریل کے تیل کی جگہ پہ سرسو کا تیل بھی یوز کر سکتے ہیں وہ بھی بال کے لیے بہت زیادہ وینیفیشل ہوتی ہے تیل رکھنے کے بعد آپ کو اچھے سے مکس کر لینا ہے جسے کی جل میں جو آئل ہے وہ اچھے سے مکس ہو جائے مکس کرنے کے بعد آپ کسی ڈبے میں اسے ٹرانسپر کر لیجئے کاج کے ڈبے میں رکھیں گے تو زیادہ بہتر ہے ڈبے میں اچھے سے بند کر کے اور اسے رکھ لیجئے اور اس کے بعد جب بھی آپ شیمپو کرتے ہیں سبتاہ میں زیادہ تر ہم سبھی دو سے تین بار تو جرور شیمپو کرتے ہیں اور شیمپو کرنے سے پہلے آئلنگ بھی کرتے ہیں جسے کی ہمارے بال روکھیں بیزان نہ ہو تو آپ آئل سیدھے یوز کرنے کے بجائے اس ریمیڈی کو یوز کریں گے تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ملنے والی ہے بال اگر بہت زیادہ دوٹتے ہیں روکھیں ہیں بیزان ہیں پتلے ہیں یا پھر بال سفید ہو رہے ہیں تو آپ کو شیمپو کرنے سے دو گھنٹے پہلے اس جیل کو بالوں میں اپلائی کرنا ہے لگانا ہے تو لگانا کیسے ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں فنگر کی مدد سے آپ کو اچھے سے بالوں میں لگانا ہے پر بہت زیادہ رفلی آپ کو مساج نہیں کرنے ہیں بس ہلکے ہلکے ہاتھوں سے آپ کو مساج دینے ہیں اور اچھے سے آئلنگ کرنے کے بعد جورا بنا لیجئے اور دو گھنٹے کے لیے رہنے دیجئے اگر سمیہ ہے تو نہیں تو ایک گھنٹے کے لیے تو ضرور سے رہنے دیجئے اس کے بعد آپ کو شیمپو کر لینا ہے پھر آپ دیکھیں گے بہت جلدی ہی آپ کی بال بہت زیادہ گھنی ہو جائیں گے لمبے ہونے لگیں گے اور جو ڈینڈرف کی اگر پرابلم ہے تو وہ بھی پرابلم دور ہو جائے گی بہت ہی بڑیہ ریمیڈی ہے آپ ایک بار ضرور اور اس ریمیڈی کو بنا کے ٹرائی کیجئے گا امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آتی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کر دیجئے گا چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سسکرائب کر کے بیل آئیک اینڈ پریس کیجئے گا جس سے میری ہر ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے بابائی